اچھے کرم کا خلک کتنے دنوں میں ملتا ہے پاپ کی کمائی کتنے دنوں تک کھیرتی ہے جائے سری کشنا سواگت ہے آپ کا ادھاتمی جانی کو چینوں میں درسکو آج میں آپ کے لیے بہت ہی مہتون جنکاری لے کر اوبستیت ہوا ہوں اچھے کرموں کا خلک اتنے دنوں کے بعد ملتا ہے اور برے کرم کا حساب اب ہوتا ہے پریے درسکو اس بات میں کوئی سندہ نہیں کہ اچھے برے کرموں کا خلک ہمیں ایک دن بھوگنے کو جرور ہی ملتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کرم کا حساب تلنت ہو جاتا ہے اور کسی کا پڑی نام دیری سے آتا ہے پر آتا جرور ہے اس میں بالکل ہی سنسہ کی کوئی گنجائس نہیں اب بات کرتے ہیں کہ آخر ہمارے اچھے کرم کا حساب کتنے دنوں بعد ملتا ہے آئیے اس مارمک کہانے کی سہایتہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پریے درسکو کسی سہر میں بھگوت سرن نام کے ایک سجن بیقتی رہتے تھے جو ایک تھوٹے سے پڑ پہ سرکاری نوکی کیا کرتے تھے جس سے ان کے پریوار کا گجارات اللہ تھا ان کی ایک آٹھ سال کی پتری تھی جس کا نام گنجن تھا گنجن نے ابھی ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہیں اسکولی سکھا آرم کی تھی بھگوت سرن اپنی لادلی بیتیا سے بڑا ہی پریم سنہ رکھتے تھے ایک دن کی بات ہے بھگوت سرن پہلتے پہلتے ایک کتابوں کی دکان پر پہنچ گئے وہ اپنے من پسند کی کتابیں دیکھ رہے تھے تبھی ان کی نجر دکان سے باہر سڑک پر گئی جہاں ایک لڑکا کچھ کتابوں کو رکھ کر بیچ رہا تھا وہاں لڑکا سڑک پر گجرنے والے راہگیروں کو روک کر ان سے کتابوں کو خریدنے کی آگرہ کرتا تھا جب کوئی کتابیں لیے بینا ہی وہاں سے چلا جاتا تھا وہاں لڑکا مایوس ہو جاتا تھا بھگوت سرن وہی کھڑے کھڑے کافی دیر تک یہاں نجارہ دیکھتے رہے خود پھات پر دکان لگا کر کتابیں بیچنے والے اس لڑکے کو دیکھنا کوئی نئی بات تو نہیں تھی ایسی بہت سے لوگوں کو سڑک کنارے دکان لگا کر پہلے بھی کتابیں بیچتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا پر کتابیں نہ بکنے پر اس لڑکے کے چہرے کی نراسہ شمان نہیں تھی وہاں لڑتا ہر بار راہ چلتے مسافرین کو نئی اتصاہ کے ساتھ رکتا ان سے آدرہ کرتا لیکن نراس تو وہ تب ہو جاتا جب کوئی اس سے کتابیں کھردے بینا ہی وہاں سے چلا جاتا بھگوت سرن اس کی نراسہ کو سمجھنے کا پیاس کر رہے تھے کافی دیل سے اس لڑکے پہ نگاہیں جمعے ہوئے تھے جب ان سے اور نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے اس دکان سے تو کتابیں نہیں لی وہاں سیدھا اس لڑکے کے پاس پہنچ گئے پاس میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں لڑتا سمان سے کتابوں کو بیک رہا تھا بھگوت سرن کو اپنے پاس آیا دے اس لڑکے کے من میں پھر سے نئی امید جگی کہ یہ سکس مجھ سے کتابیں اوصح ہی لیں گے سائد اسی لیے کہ ہم میرے پاس آئے ہیں اور لوگوں کی طرح وہ انہیں بھی کتابوں کو دکھانے لگا اس لڑکے کے من میں ایک نئی ارجا تھی امید کی پہلے تو اس سجن نے اس لڑکے کے چہرے کی اور بہت گوھر سے دیکھا وہاں لڑکا ساپ ستھرا تھا چہرے پر آتن بسواس چھلک رہا تھا سدھارن سا پہناوا تھا ہند کا موسم تھا وہاں لڑکا کیول ایک ہلکا سا سویٹر پہنے ہوا تھا پھر انہوں نے ان کتابوں کی اور دیکھا یہ کتابیں ان کے لیے کسی کام کی نہیں تھی پھر بھی انہوں نے اس لڑکے سے اوچھے لیا کہ بیٹے تمہاری یہ کتابیں کتنے کی ہیں لڑکے نے کہا سر سارے کتابیں انہوں نے کہا ہاں تب اس لڑکے نے نیراس ہوتے ہوئے کہا سر آپ کتنا دے سکتے ہیں آپ جو دے دیں گے میں لے لوں گا بھگوت سرن نے بڑے پیار سے پوچھا بیٹے تمہیں کتنا چاہیے اس لڑکے نے اپنے کتابوں کا مل بتاتے ہوئے کہا پانچ ہجار روپے اس لڑکے کا سوہر کچھ کڑک تھا لڑکے کی باتوں کو سن کر اس سجن بیکتی کے موہ سے نکل گیا بیٹے تمہاری ان کتابوں کو کوئی پانچ سو روپے میں بھی نہیں لے گا وہ اس بات کو کہہ کر اس لڑکے کو دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے کنٹو اچانک ہی ان کے موہ سے ایسا نکل گیا تھا بھگوت سرن کی یہ بات سن کر وہاں لڑکا بڑا دکھی ہوا اس وقت اس لڑکے کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا کہ دھیر ساری نیراسہ کسی نے اس کے چہرے پر اڑیل دی ہو ہمارے دھرم میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یدی کسی کا مدد نہ کر سکو تو اسے نیراس نہ کریں کسی کا دکھ در نہ کر سکو تو اسے دکھی بھی نہ کرو کسی کی پیڑا نہ ہر سکو تو اسے پیڑک بھی نہ کرو کسی کے ساتھ یدی اچھا نہ کر سکو تو برا بھی مت کرو بھگوت سرن کو اپنے کہے پر پشتاوا ہونے لگا تب انہوں نے ایک ہاتھ اپنا لڑکے کے کندھے پر رکھتے ہوئے اسے ستاؤنا دیتے ہوئے پوچھا بیٹے تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم کتابیں بیچنے والے ہو اس شمیہ تو تمہاری عمر پڑھنے لکھنے کی ہے تم کس مجبوری کے قارن کتابیں بیچ رہے ہو مجھے ساپ ساپ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی جرورت ہے بھگوت سرن کے اس پرکار پوچھنے پر اس لڑکے کی آنکھیں بھر آئی اس کے اندر کی نراسہ کھوٹ کر باہر آگئی وہ اپنی مجبوری کو اور نہیں دبا سکا وہاں لڑکا کچھ رواسے سور میں کہنے لگا سر میں باروی کی پرہائی پوری کر چکا ہوں میرے پتا جی ایک ہوتل میں مجدوری کرتے ہیں اور میرا میڈیکل میں چین ہو گیا ہے اور اس میں پرویش کرنے کے لیے مجھے پیسے کی جرورت ہے تھوڑے پیسوں کا انتجام تو میرے پتا جی کر سکتے ہیں پرنتو سارے پیسے انتجام تو نہیں کر سکیں گے اسی لیے میں یہاں کتھات کر کتابیں بیچ رہا ہوں یدی یہاں کتابیں بک جائیں گی تو میرا کیریر پرواد ہونے سے بچ جائے گا اس سجن ریکتی نے دلاسہ دیتے ہوئے اس لڑکے کا نام پوچھا تب اس لڑکے نے بتایا کہ اس کا نام عمر بسواس ہے بھگوت سرن نے کہا بیٹے تمہارا نام بسواس ہے پھر بھی تم دل چھوٹا کر رہے ہو بولو کتنا پیسہ چاہیے تمہیں اس لڑکے نے بڑی دنٹا کے ساتھ بتایا سر بس پانچ ہجار روپے چاہیے مجھے اتنے میں ہی میرا کام چل جائے گا تب بھگوت سرن نے اس لڑکے سے کہا بیٹے یدی میں تمہیں پانچ چار روپے دے دوں تو تم کیا مجھے ان پیسوں کو واپس کر پاؤ گے تب لڑکے نے کہا سر آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میرا نام بسواس ہے اس لیے آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں میں پچھلے چار دنوں سے یہاں آتا ہوں اور آپ پہلے ویکتی ہیں جنہوں نے اتنا سب کچھ مجھ سے پوچھا اورنہ یہاں تو کوئی رکھتا ہی نہیں ہے یدی اتنے پیسے کا انتجام میں نہیں کر سکا تو میں بھی کسی ہوتل میں آپ کو تب لٹ دھوتا ہوا نجر آؤں گا پھر یہ درست کو اس لڑکے کی آنکھوں میں اس کے بھبیس کے ڈوبنے کی چنٹا تھی اس لڑکے کی دن کا بھری باتوں کو سن کر بھگوک سرن کے دل میں دیا امڑ آئی ان کا ہردے کہنے لگا کہ اس لڑکے کی سہیتہ کر کے اس کا بھبیس اندکار میں ڈوبنے سے بچا لوں پرندو دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں میں کسی جال ساج کا سکار تو نہیں ہو رہا ہوں کیا پتا یا لڑکا مجھے اس پرکار کی کہانی سنا کر تھگنا چاہتا ہو اکثر ایسے بہت سے لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں مجبوری والا تو کوئی کوئی ہی ہوتا ہے انت میں انہوں نے اپنے دل کی بات سنی دماغ کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے اپنی جیب سے پانچ ہجار روپے نکالے اور گن کر اس لڑکے کو پکڑا دیا پانچ ہجار روپے اس سمیں ان کے لیے بہت معینے رکھتے تھے پھر بھی انہوں نے اس لڑکے کی باتوں پر بھروسہ کر کے وہاں پیسے اسے دے دیا ان کے دل نے اس کے بھبش کو اندکار میں جانے سے بچا لیا بھگوک سرن بولے بیٹے میں نہیں جانتا تمہاری باتوں میں اتنا سچائی ہے لیکن تمہاری باتوں کو سن کر میرا دل کہہ رہا ہے تمہاری مدد کرنی چاہیے تم سے چار پانچ سال چھوٹی میری ایک بیٹی ہے میں سوچوں گا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی مہنگا سا کھلونا خرید دیا اتنا کہہ کر وہاں پیسے اس لڑکے کو پکڑا دیئے ان پیسوں کو پا کر وہاں لڑکا ہاؤک ہو گیا اس کی آنکھیں آنسووں سے ڈبڑوا گئی اس لڑکے کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کسی سجن نے اس کی مدد کر دی ہے اس نے آگے بڑھ کر بھگوک سرن کے پیر کو چھو لیے اس کی آنکھوں سے نکلے آنسووں کے دو گندوں نے بھگوک سرن کے پیروں کو چھوم لیا بھگوک سرن نے اپنا یہ کارڈ نکالا اور اس لڑکے کو دے دیا اور کہا بیٹے اس کارڈ پر میرا پتا ہے جب بھی تمہیں کوئی جرورت ہو مجھے جرور بتانا اتنا کہہ کر اس لڑکے کی کندھوں کو تھپ تھپایا اور وہاں سے وہ چل دیئے گھر آتے وقت بھگوک سرن کے من میں اسی گھٹنا کا دریس گھوم رہا تھا ان کے دماغ میں یہیں خیال آ رہا تھا میں اس لڑکے کو پیسے دے کر اچھا کیا یا برا اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اس نے پیسے دے کر ایک جیوہ کھیلا ہے بھگوک سرن نے پیسے دینے والی بات اپنے پریوار میں کسی کو نہیں بتائی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی اور سنے گا تو مجھے بھاو اور مرک ہی سمجھے گا دھیرے دھیرے وقت پجرنے لگا اس لڑکے نے میڈیکل میں اپنے داخلے کی سوچنا ایک پتر کی مادھیام سے بھگوک سرن کو دی تھی تب انہیں اپنی مرکتہ میں کھڑی منوتا نجر آئی تب انہیں اپنے دل سے آواز آئی کہ ہجار دو ہجار روپے اور اس لڑکے کے پتے پر بھیج دو انہوں نے پھر پہلے کی طرح اپنے دل کی سنی اور ایک بار پھر اپنی مرکتہ کو دھوہراتے ہوئے اس لڑکے کے پتے پر پھر چار ہجار روپے اور بھیج دیئے کبھی کبھی ان کے دل میں یہ بات بھی آتی کہ وہ ایک انجان لڑکے کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ درسکے کچھ دن اور بھی تھے اس لڑکے کا ایک اور پتر آیا جس میں چار لائنیں لکھی ہوئی تھی دو لائنوں میں بھگوک سرن کے بارے میں لکھی ہوئی تھی ایک لائن میں اس کے پڑھائی کے بارے میں لکھی ہوئی تھی اور ایک لائن اس کی بیٹی گنجنک کچھ حالچہ لکھے ہوئے تھے جسے وہ لڑکا اپنی چھوٹی بہن مانتا تھا بھگوک سرن اپنے مرکتا کو دہراتی اور اسے بھول جاتی جب بھی اس کا پتر آتا پتر پانے کے بعد ہجار دو ہجار روپے وہ اسے بھی دیا کرتے تھے انہوں نے یہ جاننے کا کبھی پریاسی نہیں دیا کہ دیکھیں کہ وہ لڑکا میرے پیسوں سے کیا کرتا ہے ان پیسوں کا صدی پیوک کرتا ہے یا دروی پیوک کر رہا ہے نہ کبھی وہ لڑکا بھگوک سرن کے گھر آیا اور نہ ہی یہ کبھی اسے دیکھنے گئے کچھ برسوں تک ایسے ہی چلتا رہا ایک دن اس لڑکے نے پتر بھیج کر انہیں بتایا کہ وہ اونچ سکھا کے لیے اوشٹیلیا جا رہا ہے انہیں یہ جان کر اپنے اس ملکتا پر پڑا پھکر محسوس ہوا بینہ اس پتر کے سچائی جانے پھر یہ درستوں سمئے پنکھ لگا کر اٹھتا رہا کئی برس بیتنے کے پسچات امر نے اپنے سادی کا کارڈ بھیجا سادی کر کے وہ لڑکا اوشٹیلیا میں ہی صفت ہو جانا چاہتا تھا ادھر گنجن کی بھی پڑھائی اب پوری ہو چکی تھی وہ سادی کے یوگ ہو چکی تھی بھگوک سرن نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک بڑے پریوار میں تیہ کر دیا گنجن کی سادی لڑکے والوں کے حیثیت کے حساب سے کرنی تھی پر بھگوک سرن کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ لڑکے والوں کے حساب سے ساری بیوستہ کر پاتا ایک چھوٹے بد پر کام کرنے والا سرکاری کرمشاری بھلا اتنے پیسے کہاں سے جوڑ پاتا بھگوک سرن نے اپنی بیٹی گنجن کے سادی کا کارڈ اس لڑکے کو بھی بھیج دیا بھگوک سرن ادھر سادی کا سارا پر بند کر رہے تھے تب ہی ان کے ہاتھ ایک لفافہ لگا وہ لفافہ انجان تھا اس پر بھیجنے والے نام پڑا تھا عمر بیسواس یہ وہی لڑکا تھا جس سے ملے ان کو برسو بیٹ چکی تھی انہوں نے جب اس لفافہ کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سے ایک لاکھ ڈولر کا ایک چیک نکلا اور اس میں ایک چتھی تھی چیک کو دیکھ کر بھگوک سرن تنگ رہ گئے اتنی بڑی راست انہوں نے اپنی پوری جندگی میں نہیں کمائی ہوگی جلدی سے انہوں نے اس پتر کو کھولا اور ایک ہی سانس میں ساری چھتھی پڑھ ڈال وہاں پتر انہیں اچمبیت کر گیا اس میں لکھا تھا ادرنی شر میں ایک چھوٹی سی بھیج آپ کو دے رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے احسانوں کا کرج میں کبھی اتار پاؤں گا یہ چھوٹی سی اتھار میری اندیکھی بہن کے لیے ہے گھر والے سبھی کو میرا سادر پڑھنا پتر پڑھتے ہیں برشو پہلے کی گھٹنا بھگوت سرنگ کی آنکھوں میں پچھر کی طرح گھومنے لگی برشو پہلے کعبے بیشتے ہوئے اس لڑکے کو انہوں نے پانچ ہجار روپے دیئے تھے واسطہ میں اس دن انہوں نے اپنے دل کی بات سن کر کوئی مرکتہ نہیں کی تھی امر بشواس ان کی امیدوں پر کھڑا اترا اب وہ بہت بڑا آدمی بن چکا تھا گنجن کی سادی میں وہ اپنی پتنی اور بچے کے ساتھ آیا تھا ایک بڑی سی گاڑی بھگوت سرنگ کے درواجے پر آکے رکی اور اسی گاڑی سے امر بشواس اس کی پتنی اور اس کا بچہ آیا تھا اس لڑکے کو دیکھ کر بھگوت سرنگ کو ایسا لگا کہ اس نے اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے اس نے آ کر بھگوت سرنگ اور ان کی پتنی کے پیر چھو لیے اور بڑی سردھا سے بولا سر مجھ پر بشواس دکھانے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے باد میں آپ کا امر بشواس اسے دیکھ کر پورا پریوار اچھر چکی تھا بھگوت سرنگ نے بڑے گرف سے اسے سینے سے لگایا گنجن جس کی سادھی تھی وہ اب بھی بڑے سنسے میں تھی یہ کون ہے جو اتنے سارے میرے لیے اپہار لے کر آیا ہے امر نے اپہار گنجن کو دیتے ہوئے ایک بہن کی طرح اسے گلے سے لگا لیا اور گنجن بھی ایک بھائی کو پا کر بڑی پرسند تھی امر بڑے بھائی کی طرح گنجن کی سادھی میں سارے رسم نبھائے اس نے کوئی جمہداری بھگوت سرنگ کے کندھے پر نہیں ڈالی اور نہ ہی ان کا ایک پیسہ خرچ ہونے دیا پوری سادھی کا خرچ امر نے شویم اٹھایا اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ اپنی بہن کا بیواہ کیا اور بیواہ کے بعد ایرو کلین سے بیٹھ کر اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ اوشٹیلیا لوٹ گیا اس کے جانے سے سب کی آنکھیں نم تھی بھگوت سرنگ کو اپنی اس نکتہ پر ایک بار پناہ بڑا گرب ہوگا مطروں جیوان میں اتار چڑھاؤں تو آتے ہی رہتے ہیں ان اتار چڑھاؤں کے بیچ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا یہ بڑی مہتکن بات ہے اچھے کرموں کا پرنام بے شک تیری سے آئے پرندو آتا جرور ہے اور انیائے کے دوارہ کمائی گئی سمپتی کے والدس برسوں تک ہی ٹھیڑتی ہے گیاروے ورش میں مول سہیتوہ نشت ہو جاتی ہے یہ درسک بندھوں یدی اس کہانی میں آپ کا دل چھوا ہو تو ویڈیو کو لائک پوش کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسے ہی جان بردھک چرچہ کے ساتھ تک کے لئے دیجئے اجازت نمسکر پوش کریں ملتے ہیں ٹھار